بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور وعدے کے مطابق اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہم نے بات کرنی ہے جرمنی جاپ سیکھ کر ویزے کی جو کہ سکس مند کیلئے آپ کو ملتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ وہاں جاپ سرچ کرتے ہیں چھ مہینے تک آپ کو الاؤ ہے وہاں رہنا اور اس درمیان بہت ساری سہولیات بھی آپ کو الاؤ ہیں لیگل ہوتے ہیں آپ کام کرنے کے لیے تمام چیزیں کور کرنی ہیں اور اس کے ساتھ ہم مزید بھی جو اور اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی کور کریں گے جاپ آفرز اور بھی آ رہی ہیں آن لائن ورکنگ والوں کے لیے کچھ یوں کہ لیجیے پی آر پروگرام آ رہے ہیں یورپ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں آپ کو پہنچانی ہیں اور پہنچاتا رہیں گے یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جو لوگ لیگل طریقے سے جانا چاہتے ہیں ان کو یہ تمام چیزیں پہنچائیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اصل طریقہ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کبھی اٹیمپ ہی نہ کیا ہو اور وہ ای میں کمنٹ بھی آتا ہے کہ آپ ویزا لگوا کے دے سکتے ہیں تو ویزا لگوا کے دے سکتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم کوئی امبیسی ٹائپ لوگ ہیں ہم امبیسی نہیں ہیں ہم کنسلٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو کنسلٹیشن کے اندر کوئی لگوا کے نہیں دیتا پروسس کر سکتا ہے تو لیگل زبان کے اندر ہم یا کوئی کنسلٹنٹ جو ہے اگر کوئی پروسس کرتا ہے تو پروسس کر سکتا ہے ویزا لگنا اور نہ لگنا یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ امبیسی کی سباب دیدی اختیار ہے اس کے ملک میں آپ جا رہے ہیں وہ آپ کو ویزا دے دے یا اوبجیکشن لگا دے آپ کو اپیل کا حق دے آپ سے بات کرے آپ کا انٹریو کرے آپ کو دوارہ بلائے آپ کے ڈاکومنٹ کے بارے میں بات کرے یہ تمام چیزیں پوسیبل ہیں اس کے لیے اپنے دل کو رکھیا گا کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کی سہولت کے لیے مزید یہ کہ ہم نے پروسیسنگ کے لیے ورڈ سیپ نمبر دیے ہوئے ہیں مگر وہ ورڈ سیپ نمبر جو ہیں وہ پروسیسنگ سے ہٹ کر اس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ آپ ہمیں یعنی کہ ترکی کا کیا سین ہے اور یورپ کا کیا سین ہے وہ چل رہا ہے تو سین والے نمبر نہیں ہیں وہ پروسیسنگ کے لیے ہیں میں آپ کو اے ٹو زی معلومات جیسے یہ ویڈیو اور آپ پور دیکھیں گے تو مجھے یہ ماندری سے بتائیے گا کہ کیا ایسا پوائنٹ رہ گیا ہے کہ جس پوائنٹ کے اندر آپ کو اس ویڈیو کا سین پوچھنے کے لیے کسی کو رابطہ کرنا پڑے تو یہ تو سارے سینیاں کلیر ہو جاتے ہیں بلکہ پوری فلم آپ کو نظر آ جاتی ہے اس کے بعد اگر اس میں آپ اپنے آپ کو eligible سمجھ رہے ہیں تو رابطہ کیجئے کہ میں نے ویڈیو دیکھی اور میں سٹیسفائیڈ کہ میں نے ویڈیو دیکھی اور میں جس طرح کہ انہوں نے بتایا ہے میں آپ کو بھیج رہا ہوں میرا پروسیس کروا دیجئے یا میں خود پروسیس کر رہا ہوں رابطہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تمام یہ جو ویڈیوز ہیں یہ چینل فری آف کاؤسٹ ہے اور جو ویڈس اپ نمبر ہے وہ فری آف کاؤسٹ ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو جواب نہ ملے دو دن جواب نہ ملے اور ہر دن تقریبا پندرہ سو سے دو ہزار میسجز آتے ہیں تو میسج مس ہو سکتا ہے ایسے موقع پر آپ آپ کہیں تین دن کے بعد چار دیں کے بعد کوئیسن مارک بھیج رہے ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک کال کر لیں دو تین روپے خرچ ہوں گے یہ بھی میں بلیف کرتا ہوں بٹ ایک بڑے مشن کیلئے ایک بڑے کام کیلئے ایک فیوچر کیلئے اگر دو چار روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ بھی نالوجی دے گا آپ کو وہ تین روپے پانچ روپے جیس طرح ہم لوگ کہیں ایڈمیشن لیتے ہیں تو سیکھتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں فیس دیتے ہیں تو آؤ دو چار روپے کو آپ فیس مان سکتے ہیں اتنا خرچہ تو ہمیں آج کے دور میں جہاں لوگ آپ پان پے سگرٹ پر لگا رہے ہیں تو دو تین روپے یہاں لگانے میں کوئی اتنا قباحت نہیں ہے ہمیں آج جو بات کمپلیٹ کرنی ہے وہ جاپ سکر ویزے کی ہے اور اس ویزے کے اندر نہ ہی آپ کو آئیلڈز کرنا ہے سب سے اچھی بات جو ہے نہ ہی آپ نے اپنی ڈگری پروف کرنی ہے نہ ہی آپ نے اپنی ایج پروف کرنی ہے اور یہ تمام باتیں بہت بہترین ہیں تو پہلے پلیر ہو گیا کہ ڈگری کی بات نہیں کرنے والا آئیلڈز کی بات نہیں کرنے والا اور میں آپ کسی قسم کیسی بات نہیں کرنے والا تو معاملہ تو ہو گیا آسان لیکن یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پوری کرنی بھی ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو ہم جو جرمینی کے حوالے سے وہ دیں گے تو وہ اسی سلسلے میں یہ پہلی ویڈیو آ رہی ہے دوسری ویڈیو بھی possible ہے کہ سامنے وہ میرے ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی اس کا مطلب کیا ہے مطلب six month job seeker visa تو اگر اسے translate کریں تو چھے مہینے کا ایسا visa جس میں آپ نے وہاں جانا ہے اور چھے مہینے وہاں رہنا ہے اور چھے مہینے میں آپ نے اپنی job سرچ کر کے اسے convert کرنا ہے regular کام کے اندر اب چونکہ وہاں ضرورت ہے میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے دیکھئی ہے آپ نے چار لاکھ لوگوں کی ضرورت ہے تو جب ان کی ضرورت ہے تو they need to fulfill their demands مطلب دو باتیں ہیں نا ایک تو آپ کہتے ہیں سر میری خواہش ہے تو آپ کی خواہش کی تو وہاں کوئی value نہیں ہے لیکن جب وہ کہتے ہیں we need people تو اس کی بات آ جاتی ہے کہ جرمنی کی need ہے کہ وہ skilled worker کو وہاں پر لوگوں کو لیں اب وہاں پر میں آپ لوگوں سے جو بات کرنے چاہ رہا ہوں یہ دو قسم کے لوگوں کی ہے ایک یہ بونس پوائنٹ ہے ایک وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے ہی diploma موجود ہے یعنی کہ وہ کسی بھی skilled worker کے اندر اپنے آپ کو fall کرتے ہیں اور ایک جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے مطلب نہ میں job کی بات کر رہا ہوں نہ آئیلز کی بات کر رہا ہوں نہ میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں degree کی بات بھی نہیں کر رہا لیکن ان کے پاس کوئی diploma کا بھی معاملہ نہیں ہے تو ان سے بات بھی میں کر لوں گا اسی ویڈیو کے اندر تک ہے آپ ساتھ رہیے گا کہیں آپ شروع میں اس کو روک دیں گے اور میں تو نہیں eligible تو جو eligible نہیں ہے وہ کیسے جائے گا وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو میں نے کہا کہ six month کا job seeker visa ہے سب سے پہلے آپ چھ مہینے کے لیے جرمنی جائیں گے number one point number one requirement بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ چھ مہینے جائیں گے وہاں پر job search کریں گے اور job search کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپنا جو visa ہے وہ آپ convert کر لیں گے اور اس کے بعد آپ اپنی family کو بلا سکتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں پھر پی آ رہے پھر تبام چیزیں ہیں تین سال کے بعد معاملہ سارے وہ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی کیا کوئی ایسا fund ہے کوئی ایسا پیسہ ہے جو show کرنا پڑے گا یا ساتھ لے کے جانا پڑے گا تو اس کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس کی website بھی جائیں گے جرمنی کی تو جی اگر اب ظاہر سی بات کوئی کہتا ہے کہ میں نے چھ مہینے رہنا ہے تو فنڈ کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے اور فنڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے میں خرچ کرنے کی بات نہیں کر رہا دماغ میں رکھیے گا میں کہہ رہا ہوں فنڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے ان کیس کہ آپ اگر وہاں پر جوب حاصل نہ کر سکے چھ مہینے کے اندر یعنی کہ آپ میں کیا مطلب ہوا چھ مہینے کے اندر کام کر سکتا ہوں ییس تو پلس پوائنٹ کیا ہو گیا کہ آپ فرس ڈے اترنے کے بعد بھی eligible ہیں اپنے سکس منت جوب سکر ویزہ کے اوپر کہ آپ وہاں پر چھ مہینے تک کام کر سکتے ہیں تو میں آپ کو فنڈ لے جانے کیلئے ضرور کہہ رہا ہوں فنڈ کو خرچ کرنے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو بس ہونے چاہیے اس فنڈ کو آپ پاکستان مگر کرتے ہیں تو اکارڈن تو جرونی گورنمنٹ یو بیل بینک سپورٹ کرتا ہے یو بیل بینک کے اندر وہ اکاؤنٹ اگر آپ کو سرویسے دے سکتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بیسک ریکوارمنٹ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ایج آپ کا نہیں پوچھتے ڈگری آپ کی نہیں پوچھتے آئیٹس آپ کا نہیں پوچھتے کوئی بھی نہیں پوچھتے لیکن جو پوچھتے ہیں وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ جس سکل کے اندر بھی جاننا چاہتے ہیں کسی بھی سکل کے اندر میں نام نہیں لے رہا کسی بھی سکل کے اندر تو اس کا دو سال کا ڈپلومہ یہ میں اپشن من بتا رہا ہوں اس کا دو سال کا ڈپلومہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ڈپلومہ جو ہے اس کو اٹیسٹ کرے گا جرونی کا اپنا ادارہ آپ نے کہا کیا مطلب ہوا تو آپ لوگوں کو جتنی بھی میں نے ویڈیو کینیڈے کی دین ہیں میں نے آپ سے بات کی ہے ای سی اے کی اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کینیڈا بتاتا ہے کہ آپ کی ڈگری کو میں مانتا ہوں اور اس کو میں یہ مانتا ہوں مدباک کہتا ہے میں ماسٹرز ہوں تو وہ کہتا ہے میں گریجوٹ مانتا ہوں بغیرہ بغیرہ تو وہ آپ کو اسسس کرتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو ختم کر دیں ای سی اے نہیں یہ اب جرمنی کا بھی کدارہ ہے جو آپ کے ڈپلومہ کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا مجاز ہے نہ ای سی اے فری ہوتا ہے نہ یہ فری ہوتا ہے تقریبا تقریبا 600 یورو کا خرچہ یہاں پر آتا ہے کہ آپ کی وہ اٹیسٹ کر کے دے گا کہ جی آپ کی ڈپلومہ کو ہم مانتے ہیں اور اس کو ہم یہ اہمیت دیتے ہیں اب مان لیجئے کہ جو آپشن ون ہے اس کے اندر آپ کے پاس ایک ایسے شخص ہیں آپ جس سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے پاس ڈپلومہ ہے نمبر ون اس نے کہا جی میرے پاس ہے تو میں نے کہا اٹیسٹ کروالو آپ نے اس کو اٹیسٹ کروالی ہے وہ اٹیسٹ بھی ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے اپنا یو بی ایل میں اکاؤنٹ کھولنا ہے یا آپ نے ڈریک پیسے بھیجنے جو بھی ہے لیکن سالے پانچ ہزار یورو کے آس پاس جو لاسٹ کیسز گئے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں سالے پانچ ہزار یورو کے آس پاس آپ نے اپنے فنڈز وہاں پر کرنے ہیں اب کچھ لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں جو بڑے عجیب مجھے لگتے ہیں کہ یہ سالے پانچ ہزار یورو کتنے ہو گئے تو کتنے ہو گئے دس ہزار ویب سائٹ موجود ہیں بلکہ آپ ویب سائٹ چھوڑ دیجئے آپ گوگل سے پوچھ لیں کہ 5500 یورو ایکوالنٹو پی کے آر آپ کو جواب مل جائے گا تو اتنا کام تو گوگل کر سکتا ہے یعنی کہ گوگل آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جرمانی کا جوپ سکر ویزا کیسے ملتا ہے تو وہ ہم بتا رہے ہیں اور جو چیز وہ کر سکتا ہے وہاں سے سوال کا جواب آئے گا تو اچھی بات ہے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کنفرم ٹکٹ لینا ہے یعنی کہ جانے کا اور آنے کا کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے وہ کئی لگ بات ہے کہ آپ کے جو ویزا کنورٹ ہو جائے گا آپ کا واپسی کا ٹکٹ جو ہے وہ ریفنڈ ہو جائے گا یا وہ ضائع ہو جائے گا وہ کئی لگ محملہ ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ونوے ٹکٹ پر جائیں بکاوز سیمپل سٹوری یہ ہے کہ آپ کو سکس بند کا ویزا مل رہا ہے جب تک آپ کی کنڈیشن وہاں کھڑی ہے آپ کو سکس بند کا ہی ملے گا ہاں سکس بند میں آپ نے کہا کہ آپ ڈے ون سے ایلیجیول ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی کو جوائن کر لیں آپ جب جرمنی میں اترتے ہیں جاتے ہیں کسی جگہ پر بھی اپنا کمرہ لیتے ہیں شیئرنگ لیتے ہیں پاکستانی میں ہی ہم لوگ ایڈیسٹ ہوتے ہیں اور جو انڈیان ہے وہ انڈیان میں ایڈیسٹ ہوتے ہیں جو جہاں کے بھی ہوتے ہیں جیسے فلپینیز ہیں ویسے تو انہوں نے جو اگر آپ جرمنی میں گھومیں گے تو وہاں پر جو شاپس ہوتی ہیں مالز ہوتے ہیں مارکٹس ہوتی ہیں دکانے ہوتی ہیں یا بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں دیواروں کے اوپر تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ایک پاکستانی کی ضرورت ہے یا ایک فلپینی کی ضرورت ہے یا وہ لکھا ہی ہوتا ہے اور اس کی اتنی کاؤسٹ ہے اور اس ایریا میں ہے اور یہ یہ ہمارا فون نمبر ہے آپ اسے فون کرتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں رہنا چاہتا ہوں تو آپ کمرہ دیکھ لیں اپنا بیڈ دیکھ لیں اپنا خرچہ پوچھ لیں سو یورو کا ہے پچاس یورو کا ہے دو سو یورو کا ڈیپینڈ کرتا ہے کمرہ میں چار لوگ ہیں تین لوگ ہیں دو لوگ ہیں ایک کمرہ بھی رینٹ آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو مضاقات ہے ہوتل میں تو نہیں رہ سکتے تو وہاں سے بھی آپ کو لنک ملے ہیں یعنی کہ کینن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کو گیدرنگ ملے گی وہاں کو لنک بھی ملے گا لیکن اگر اس لنک کو آپ کو نہیں ملتا تو جوب دھوننے کا دوسرے درکہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ جاتے ہیں تو آپ جب کیف سی کے پاس سے گزریں گے پیزا ہٹ کے پاس سے گزریں گے کسی بھی ریسٹوران کے پاس سے گزریں گے کسی بھی جگہ سے گزریں گے تو وہاں پر بہار انہوں نے ایک کنک کاغذ لگایا ہوتا ہے کہ جی ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے تو وہ آپ کو جوب مل جاتی ہے مطلب جوب ایشو نہیں ہے جوب یہاں سے ایشو ضرور ہے آپ جب تک اپنے ملک میں ہیں تب تک تو ایشو ہے اور بہت بڑی چیز ہے دفان ہے لیکن جب آپ کسی ملک میں پہن جاتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ چیز انتہائی آسان ہو جاتی ہے چاہیے آپ کہیں پر بھی چلے جائیں آپ امریکہ میں چلے جائیں آپ یوکے چلے جائیں پہنچ جائیں تو اس کے بعد جوب مل ہی جاتی ہے اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے اب آپ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اب کوئی ریکوارمنٹ ہے تو ییس آپ کو بی ون کورس کرنا پڑے گا لینگویج کا جھرمینی کا بی ون کرنا پڑے گا اور یہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا سرٹیفیکٹ لینا ہے یہ بھی خرچہ ہو گیا مطلب ایک خرچہ تو آپ کو اٹیسٹیشن کا ہو گیا اور ایک خرچہ آپ کو بی ون کا ہو گیا بی ٹو نہیں کرنا ہے بی ون کرنا ہے اور بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ ٹکٹ خریدنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے انتظام کرنا ہے جو کچھ بھی آپ میکسیمم شو کر سکیں اور آپ کو یہ ویزا سکس منت کا مل جاتا ہے اب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے پاس تو ڈپلوما دو سال کا نہیں ہے نمبر ون یا وہ کہتا ہے میرے پاس ڈپلوما تو ہے لیکن وہ ڈپلوما اٹیسٹیشن کے اندر فیل ہو گیا اس کو انہوں نے مانا ہی نہیں یا کچھ بھی اب کہہ لیں کہ فیل ہو گیا ماملہ تو وہ کیا جا سکتے ہیں ہاں وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں اب نہ ان کے پاس ڈگری ہے نہ ان کے پاس آئیلٹس ہے تو وہ کیا کریں تو وہ کیا کریں گے کہ وہ کیا جاپ سکر ویزا تب بھی رہ سکتے ہیں تو جرمنی کی صورتحال اس ٹیم یہ ہے کہ اس کے لئے میں نے کہا کہ انہوں نے ریلیکسیشن کی کوئی آخری حد مقادی ہے اس سے زیادہ وہ نہیں کم نچا سکتے ہیں اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پروسیس کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے اگر آپ کو جرمنی جانا ہے اور آپ نے اس ویڈیو کی ہیلپ لینی ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا جو آپ سن رہے ہیں میری موز سے اس کو ریپیٹ کر لیجئے دو بار دیکھ لیجئے تین بار دیکھ لیجئے لیکن یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اس کے علاوہ کوئی اور راستے ہوں گے تو وہ ویڈیو میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا لیکن یہاں تک جہاں تک میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں تک آپ کو فالو کرنا پڑے گا وہ یہ اب وہ آدمی کی بات ہم کر لیتے ہیں ان تمام لوگوں کی ہم بات کر لیتے ہیں جن کے پاس ڈیپلومہ بھی نہیں ہے ڈگری بھی نہیں ہے ڈیپلومہ بھی نہیں ہے اور آئیلز بھی نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے وہ سب سے پہلے ڈیپلومہ کے لیے اپلائے کریں گے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں پر پڑھائی کی نیت سے اپلائے کریں گے اور اپلائے کریں گے جوب سکر ویزا یعنی کہ میں وہاں ڈیپلومہ کرنا چاہتا ہوں نمبر ون ان کی کوئی ایج ریمیٹ ہے یہاں پر ایج ریمیٹ لگ جاتی ہے کیونکہ اب آپ وہ نہیں ہوں بی ون والے نہیں ہوں اب آپ کو بی ٹو کرنا ہے یعنی بی ون سے گزرکتہ بی ٹو ہوگا تو آپ کو بی ون بھی کرنا ہے بی ٹو بھی کرنا ہے تو لینگویز ٹیسٹ آپ کے لمبا ہو گیا لینگویز ٹیسٹ کے اندر آپ نے بی ون پاس کی اور بی ٹو پاس کی دو سرٹیفیکٹ آپ نے لگانے ہیں وہ والے یہ خرچہ یہ ہو گیا دوسرا چونکہ آپ ایک خرچے سے بچ رہے ہو جہاں آپ ایک بار ڈیپلوائی نہیں ہے تو کیا ٹیسٹ کر رہا ہوگے اس کے علاوہ آپ کی ایج ریمیٹ یہاں پر لگ جاتی ہے پچیس سال سہولیات سہولیات تو تمام ہیں جو ان کو مل رہی ہیں یعنی کہ آپ اترتے ہی جوب پکڑ لو آپ اترتے ہی آپ تمام معاملات کر لو کوئی پابندی نہیں ہے آپ پڑھتے رہو آپ اپنی جوب کرتے رہو دس گھنٹے جوب کر سکتے ہیں تو ایک انسان دس گھنٹے ہی جوب کرتا ہے دن میں مطلب وہ کہہ دیں دس گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ صبح نوہ واجہ کام شروع کرتے ہیں تو شام ساتھ تک آپ کام کر سکتے ہیں تو اتنی لیمیٹ ہماری ہوتی ہے تو دس گھنٹے آپ کو علاو کر رہے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ لیبر لاؤ دیکھیں تو وہ بھی آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی کہ ایک انسان سے ہم آٹھ گھنٹے کے بات کرتے ہیں نورملی وہاں پر تو یہ دس گھنٹے کو علاو کر رہے ہیں مطلب کہ maximum time آپ کو دے رہے ہیں کہ کام کی پبندی نہیں ہے اور that is legal for both parties تو اب آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ گیا میں repeat نہیں کروں گا میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھتے ہوئے no down کر لیں دونوں parties جن کے پاس ڈگری ہے وہ بھی اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی وہ اس کو no down کر لیجئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ